بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید کہتی ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے عباد رکھے ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آپ سب کو میری طرح سے رمضان کی مبارک ہو اور آج میں آپ کے ساتھ یہ بہت ہی پیارا اور سیمپل سا سلیو اور دامن کا ڈیزائن شیئر کروں گی تو یہ ایک میں نے آرگنزا لیا ہے آدھا میٹر کا یہ آرگنزا لیا ہے آدھا گز میں نے اس کو لے کے اور یہ میں نے ایپلک کروالی تھی کٹ والی ایپلک کروائی ہے جو کڑھائی کرتے ہیں ان سے یہ میں نے ایپلک کروالی تھی یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈوں سے آدھا گز میں نے مارکٹ سے لے کے وہیں پہ میں نے یہ ایپلک کروالی دونوں طرف سے دونوں سائیڈوں سے اس لیے کروالی ہے کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے وہاں پہ مارکٹ پٹیوں کی تو اب میں یہ گھر پہ کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں یہ ڈھائی ڈھائی انچز کی یہ میں نے سیدھا کٹنگ کر لینا ہے اس کو یہ اورگنزا ہے ٹیشو بھی ہوتا ہے لیکن اورگنزا کا کپڑا بہت اچھا ہوتا ہے تو اورگنزا ہی آپ نے لینی ہے ایک ٹیشو ہوتی ہے ذرا ہلکی کوائلٹی کی تو وہ مطلب جلدی رف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے آپ نے یہ اورگنزا ہی لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میں نے ساری کٹنگ کر لینا ہے اس کو سیدھا سا مطلب بلکل سٹریڈ ایک جیسا ہی کٹنگ کرنا ہے اس کو ڈھائی ڈھائی انچز کا یہ میں نے کٹ کا یہ کپڑا اتار رہی ہوں یہ بہت ہی آسانی والا ڈیزائن ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایزی لی یہ بن جاتا ہے تو بہت پیارا لگتا ہے آج کل یہ بہت ان ہے یہ بوتیک سٹائل کا ڈیزائن ہے یہ بوتیک سٹائل کا ڈیزائن یہ میں بنا رہی ہوں کیونکہ یہ جس طریقے سے یہ پوسٹر پر بنا ہوا تھا ان کے کارڈ پر اسی طریقے سے یہ میں نے یہ ڈیزائن بنانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے ہم میں نے شرڈ کا کپڑا لیا ہے شرڈ کے دامن پر یہ میں نے اوپر رکھ کے لگا رہی ہوں بہت ہی سیمپل بہت ہی اچھا نفیس سا ڈیزائن ہے جس طریقے سے ان کے کارڈ پر بنا ہوا تھا سیم میں نے یہ اسی طریقے کا بنانا ہے تو اچھا لگتے ہیں یہ اس طریقے سے یہ سمپل سے ڈیزائن بھی بنے ہوئے یہ دیکھیں یہ سیدھی سائیڈ پہ میں نے اس طریقے سے یہ لگایا سیدھی سائیڈ پہ جو اس کا راف سٹیچ ہے وہ سیدھی سائیڈ پہ ہی آیا یہ دیکھیں یہ سیدھی سائیڈ اب اس کے اوپر میں نے رکھ کے یہ پیچ لگا دینا ٹھیک ہے پھر پیچ لگاؤں گی تو یہ گم سلائی والا ہی جو نیچے والا ہمارا ٹیشو ہے وہ گم سلائی میں ہی ہو جائے گا یہ دیکھیں اندر کی طرف آ گیا تو نفیس ہو گیا کام ہمارا اچھے سے یہ نیٹ ہو جائے گا پلیز آپ میرے چینل کا وزٹ کریں وہاں پہ آپ کو نینے آئیڈیاز نینے ریزائن دیکھنے کو ملیں گے کٹنگ اور سٹیچنگ کے ساتھ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا جو میرے چینل پہ نئے ہم سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہاں نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور یہ دیکھیں اب میں نے اس کی باریک سی پلیٹس ڈال لینی ہے سیدھی سائٹ سے دو پلیٹس ڈال لینے یہ میں نے ٹیشو پہ کیونکہ ہم نے یہ بہت زیادہ مطلب چڑائی والا نہیں رکھا تو میں نے یہ دو ہی پلیٹس ڈال لینے یہ باریک باریک سی بلکل باریک پلیٹس ڈال رہی ہوں یہ میں آپ کو دامن کا بنا کے دکھا رہی ہوں آپ یہ ٹیشو چوڑا بھی رکھ سکتے ہیں اگر لیند آپ کی کم ہے تو ٹیشو چوڑا رکھ کے آپ نے اس کو باریک باریک سی پلیٹس ڈال لینی ہے چھ سات انچز کا آپ آرام سے اس کو لمبا کر سکتے ہیں مطلب لیند اس کی کر سکتے ہیں یہ لیند پوری تھی یہ تو ویسے میں ڈیزائن بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ سارا میں نے اس کو آئرن کر لینا یہ دیکھیں کتنا پیارا اور کتنی لوک نکلی ہے اس کی کتنا گریس فول لگ رہا ہے ڈیزائن بہت وہ ولا ہیوی ڈیزائن نہیں ہے سمپل ہے اس طریقے کہ کالیج کی لڑکیاں زیادہ پسند کرتی ہیں تو یہ میں نے موتی لی ہے یہ ایک چھوٹا بڑا موتی ہے اب یہ میں اس کو لگاؤں گی اس کے کورنر پہ یہ اس کے کورنر پہ موتی لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹ پہ تاکہ وہ جو ٹیشو ہے ہمارا وہ ٹک بھی جائے اور اچھے سے اس کی مطلب جس طریقے سے ہم چار ہیں اس کی خوبصورتی ویسے ہی اس کی نکلے یہ میں نے موتی بڑا لگایا ہے پھر چھوٹا اندر ڈال کے چھوٹے میں سے یہ سوئی لے کے بڑے میں سے نکالی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میں نے سارے موتی لگا لینے ہیں یہ میں نے دامن پہ اس طرح کا چھوٹا موٹا سارا یہ کچھ کر لیا کریں آپ اپنے ڈریسز پہ اور یہ عید کے ڈریسز پہ بہت اچھا لگے گا ذرا وہ نفیس سی لوک آ جاتی ہے ذرا اچھے لگتی ہیں اس طرح کے یہ یہ دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا نیٹ اچھا صفائی سے ہمارا یہ بنائے ڈیزائن کتنا پیارا یہ لگ رہے یہ دیکھیں بلکل سیمپلس ہے کوئی وہ ہیوی نہیں ہے کوئی زیادہ اس کا نہیں ہے اس کی کتنی پیاری سی یہ لوک آئی ہے اسی طریقے سے میں نے یہ بازو کا ڈیزائن بھی بنایا یہ دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت لگ رہے یہ سمپلس ہے یہ ہے تو آپ بنائیے گا مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ کو بنایا اور آپ کو یہ ڈیزائن کس طرح کا لگ ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ حافظ مجھے طوری کے بنایا مجھے طور مجھے طIEL مجھے طور شکریت